آج کی رسپی بہت جلدی اور ٹوک بن جانے والی ہے اس کے علاوہ جب آپ اس کو بناوگے تو یہ آپ کے تمام فیملی میمبر کو بہت زیادہ پسند آئے گی میں ہمارسلان احمد تو میں آج کی اس ویڈیو میں بنانے والا ہوں چکن بریڈ رولز with black paper تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریڈ رول بنانے کے لیے میں لے رہا ہوں تقریباً 150 گرام چکن ہے تو اس کو میں نے اوبار لیا تھا تقریباً ایک چمچ نمک ڈال کر اسی طرح اور پٹاٹو چاہیے مجھے تقریباً دو عدد تو اس کو بھی میں نے نمک میں ڈال کر اوبار لیا تھا چکن رول بنانے کے لیے آپ کو کرنا پہ رہے گے اس کے ریشے تو جلدی سے اس کے ہم رکھا لیتے ہیں ریشے کر لیتے ہیں تو کوشی کرنا جو ریشے ہے آپ پہ تھوڑے لنٹھ وائز زیادہ ہو اگر آپ پہ تھوڑا پیس بھرا لینا تو اس کی جب ریشے کر رہے گے تو پھر اس کی جو لنٹھ ہوگی وہ زیادہ بھری ہوگی لے ہم نے اپنے چکن کے ریشے کر لیے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے جو پٹاٹو ہیں ان کو بھی ہم میش کریں گے اس کے اندر آج آپ کو میں نے تو روزی کی مبارک بات نہیں دی تو آپ کو اس زندان کا جو بار مار ہو رہا ہے وہ بہت بہت مبارک ہو اس کا نام ہی برڈ رول ہے تو اگر ہم اس کے اندر برڈ ہی اسمال نہیں کریں گے تو یہ ہماری رسپی ہے یہ ادوری ہے تو اس کے لیے میں یوز کھا رہا ہوں تو قریباً دو عدد برڈ کی سلائسیز ہیں تو آپ اس میں تین بھی اسمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو اندر جو ٹیکچر جو فلکفی ٹائپ ہے جو ٹیکچر ہوگا وہ انہی برڈ کی مدد سے ہی پیدا ہوگا تو آپ اس میں تین برڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے کہہ کرنا ہے ان برڈ کو پانی کی ساتھ گیلا کرنا ہے تو آپ پانی میں ڈبو کر رکھیں تو ڈبونے کے بعد آپ نے اس کا جو پانی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے نچور دینا ہے تاں کہ ہماری جو برڈ ہیں وہ ساتھ رہے نرم ہو جائیں اور جیسے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کچن کے اندر کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے تو آپ نے اس باز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ بلکل صاف ہوں تو اکسرنا آپ اس کے اندر آپ کو ستور کر شامل کر دیں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں برڈ دو ہیں وہ کم ہے تو اس لیے میں اس میں ایک اور شامل کرنے لگا ہوں لے جی میں نے تو برڈ اس کے اندر شامل کر دی ہیں تو اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے سپائسیز تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گا سالٹ حسبت ایکا اور نمک کی جو بات ہے وہ اکثر میں آپ کو بولتا ہوں کہ حسب زائقہ یا حسب زرورت یہ ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہوتی وہ کتنا نمک اسمار کرتا ہے تو اس لیے کیونکہ سپیسیف کی کوانٹریٹی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے آپ نے اپنی جو چوائس ہے یا آپ کو جتنا نمک اچھا لگتا ہے تو وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسری بار یہ ہے کہ جب آپ نمک کو اس کے اندر کسی بھی ریسپی کے اندر اسمار کرتے ہیں تو بہت احتیار سے کیا کریں کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ نے نمک زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ نمک کام نہیں ہوگا تو آپ کی جو پوری ریسپی ہے وہ بہت زیادہ نمکین ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کرنے لگا ہوں بلیک پیپر کا پورڈر مطلب کالی مرچ کیونکہ ہم اس کے اندر صرف سپائس کے لیے تکھاپن کے لیے ہم یوز کریں گے طرف بلیک پیپر ایک سے لے کر تقریباً دو چائے کے چمچ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ اسمارل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو تھوڑا تھا جو کلر دینے کے لیے جس یہ کلر دینے کے لیے ہے تو اس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں ہلدی تو یہ تقریباً ایک یا دو پینچو آپ اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے بعد کیونکہ خوشیبو کے لیے میں یوز کر رہا ہوں خوشک دنیا ہے تو وہ آپ اپنی چائس کے مطابق یہاں پھر ایک ٹی سپون کافی ہے وہ آپ ایڈ کر لیں اس کے اندر جو خوشبو جو مطلب کہ ایک ہنہینس کرے گی اس کے لیے آپ پودینے کے جو لیوز ہیں دو یا تین یا پھر جیسے آپ جیتنا آپ پہ ضرورت ہے وہ اس میں آپ ایڈ کر دیں اس کو آپ چاپ کر لیں اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور ویسے بھی جب ہم پودینہ کسی بھی رسمی میں یوز کرتے ہیں تو ایک اس کی بہت پیاری سی خوشبو اس میں آجاتی ہے اور ویسے بھی یہ پودینہ ہے یہ سہت کے لیے بہت بہت بہنی فیٹ ہے اور اس کے لیوز کر رہا ہوں ایک سبز مرچ ہے اس کو آپ چاپ کر لیں اور آپ کوشش کریں اس کے اندر آپ وہ والی ہری مرچ اسمال کریں جو اتن زیادہ تکھی نہ ہو کیونکہ ہمارا جو اس میں جو مین مقصد ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو بلیک پیپر کا استعمال کیا ذائقہ اس کا ہو چلنے جی اب اس کو مزید ہیلڈی بنانے کے لیے مزید اس کو ہیلڈی بنانے کے لیے اب میں اس میں تھوڑی سی سبزی کا استعمال کرنے لگا ہوں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے لے رہا ہوں کیمبج ہے ایک ٹکڑہ بہت ہے تو اس کو آپ کٹ لیں ویسے بھی آپ کوشش کیا کریں کہ جس طرح کیس طرح کی آپ ڈشیں بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ سبزی کا لازمی ٹچ دیا کریں لے جی اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں شیملا مرچ اس کو بھی آپ نے چاپ کر لینا ایک ٹکڑہ اس کو اب اس کے لیے شامل کریں گے میں ایڈ کرنے لگا ہوں مایونیز ایک چمچ کھانے کا ایک چمچ آپ کیچپ کا یوز کر لیں اس کو آپ نے اب اچھی طرح مکس کر لینا ہے ہم نے اپنے مٹیریل کو اچھی طرح میش کر لیا تو اب ہم اس کے بنائیں گے رول یہ طرح چیک کریں اس کے اندر جو ہم نے ویجیٹیبل اس کا استعمال کیا ہے وہ کتنا نائس کا لک دے رہا ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو روز مرچا کے ڈشیز ہوتی ہیں اس کے اندر ان سبزیوں کا لازمی استعمال کیا کریں تو سبھا پانے لگا ہوں اس کو اور درمیانے ساعت کے آپ نے بنا لینے اس کے رول بنا لینے ہیں اور دوسری اچھا اس میں کیوں بری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے صرف رول ہی بنا لو آپ اس کو پیٹی کی شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح کے آپ نے رول بنا لینے ہیں موسیقا 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 ہمارے جو بریڈ رول ہیں وہ تیار ہو چکے ہوئے ہیں اب ہم نے کرنے ہے اس کے اوپر لے رہیں گے اس کے لئے میں دو چیز چاہیے ایک ہے جی ایگ اس کا میں پھینڈ لوں گا اور دوسرے میرے پاس ہے جی بریڈ کرنے سے تو سب سے پہلے ہم ایگ پہ ڈپ کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر میں لگائیں گے اپنے احتیاط سے اٹھانا ہے اور آئل میں ڈپ کر دینا ہے آج ہی ہماری جو سپیشل بات ہے اس جش میں تو وہ یہ ہے کہ میں یوز کر رہا ہوں سرسوں کو آئل کیونکہ پہلے میں نے اپنی جسے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں میں نے کبھی یوز نہیں کیا تو ٹرائے کیجئے آپ بھی اس کا ایک بہت اچھا فلیور ہے اور بہت اچھا اس کا ذائقہ انہینس کرے گا آپ یہ بریڈ رول کا تو اس کو بھی آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا تو اس طرح جب اس کے اوپر براؤنش کلر آجائے تو آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے لے جی اب کرتے ہیں اس کی گارنش تو گارنش کے لیے میں لے رہا ہوں یہ باکسز موسیقی یہ کے درمیہ سب گرینش کے لیے اس کو دینے کے لیوberries لیجنز دیکھیں ہم نے کتنی جلدی سے آج کی ریسپی ہم نے بنا لیا ہے تو آپ بھی اس کو بہت جلدی سے بنا سکتے ہو تو اس کو آپ نے لازمی ٹریک کرنا اور مجھے ٹریک کرنے کے بعد کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ یہ ریسپی کس سے لگی بہت ہیلڈی ہے نمکشیس ہے تو اس کو آپ نے لازمی ٹریک کیجئے گا اور ہاں ایک بات جو ہمیشہ کہ کہتا ہوں آپ کو کہ اس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ مجھے بہت ز سپورٹ مل سکے آپ کی طرف سے تو پھر کل کی ویڈیو تک اللہ حافظ